خواتین و عزرات ویڈک اسٹرالوجی یعنی ایکارڈنگ ٹو اسٹرالوجی آپ کے ساتھ اپنا علمی تلسیہ شیئر کروں ایک چیز ذہن میں رکھئے گا حتمی اور کلی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے یہ ایک علمی تلسیہ ہوگا سب کچھ اللہ ہے وہ چاہے تو ہو وہ چاہے تو نہ ہو دعا ہے میری اللہ تعالیٰ میرے پنٹن پاک کے صدقے سب پر اپنا کرم کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کولر سے بات کرائی ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام فرمائیے خاتون یہ سر تین اپریل انیس سو اسی تین اپریل انیس سو اسی دوپہ ڈیڑھ بجے لاہور میں دوپہ ڈیڑھ بجے لاہور اور ایک سیکنڈ یہ آپ کا ہے بی بی نہیں سر میرے نا ہزبن ہے ایک ٹیم کی پرموشن دوسرا اپنا گھر ایک جوپس پورا نہیں ہوتا شام کو پار ٹائم کیا کرنا چاہیے انکہوں کیا کروں پڑھنے کا جی کیا وہ نہیں انکو پڑھنے کیلئے بتاؤں نہیں نہیں پار ٹائم کیا کرنا چاہیے شام پار ٹائم کیا کرنا چاہیے میں بتاتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں ابھی بتاتا ہوں دیکھیں ان کے لیے پروموشن رب کا حکم ہوا تو ہو تو جائے گا یقینا انشاءاللہ کرنے والا میرا رب ہے اور جیسا انسان اللہ سے مانگتا ہے آخر سیدنا مولا علی کا فرمانے جیسا تیرا حسن زن ہوگا ویسا رب تجھے دے گا دوسرا ان کے کچھ صدقات ہیں وہ بہت کرنے ہوں گے آپ کو آپ کو آپ لکھ لیجئے ایک تو اگر لکھنے میں آپ کوئی اوپر نیچے ہو جائے تو یہ تھوڑی دھیر میں ای آر وائی ڈیجیٹل کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوگا وہاں سن لیجئے گا ہر ہفتے کے دن اسی گرام باجرہ اور اسی گرام کالی دال یہ اپنے شہر کو کہیے گا یہ اپنے ہاتھ سے ڈال دیا کریں دوسرا ان کو کہیے گا کہ اللہ ان کا بھلا کرے یہ ہر منگل کے دن نوے گرام لال مصور کی دال اللہ کے نام پر ڈال دیں پر اندوں کو اچھا اب یہ کام کیا کریں کام کیا کریں اس کے لیے مجھ ایک پندرہ سیکنڈ دیجئے دیکھیں خاتون یہ کام کر سکتے ہیں اسٹیشنری کی سپلائی کا یہ کام کر سکتے ہیں ٹریڈنگ کا وہ چیزیں جو ایسی چیزیں جن کا تعلق ٹریڈنگ سے کھانے پینے کی بھی ہو سکتی ہیں عورتوں کی مصنوعات کا بھی کام کر سکتے ہیں لیکن ان کو ایک خاص بات یہ کہیے گا یہ جو بھی کام کریں کیش کی ٹرم پر کریں یہ ادھار پر کریں گے تو ان کا پیسہ پھز جائے گا ان کی کنڈلی میں یوگ ایسے بنے میں کہ ان کا پیسہ اگر کوئی لے گا نا تو بڑی مشکل سے واپس آتا ہے یہ تو تھی اپنی جگہ چیزیں اب اللہ کا کیسے کرم ہو جائے اللہ تو چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے وہ تو کن کرے گا اور سب چیزیں ہو جائیں گی اس کی طرف سے آزمائشیں بھی آتی ہیں ان کو بولیے اول و آخر درودِ ابراہیمی تین مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ پڑھیں سو مرتبہ یازل جلالِ والے اکرام سو مرتبہ مکمل استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کلی زنبیم واتب علی سو مرتبہ حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصید اور اس کے ساتھ بہت چھوٹا سا بتا رہا ہوں تین مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص اور تین مرتبہ سورہ نصر سب مختصر مختصر یہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں اور ان کو ایک چیز کہیں کہ یہ جو بھی کمائیں اس میں سے پانچ پرسنٹ اللہ کے نام پہ نکال دیں انشاءاللہ اللہ ان کے رسط میں بھی بڑھاتری بھی کرے گا اضافہ اور برکت پی ہوگی باقی دینے والا رب ہے اور اللہ تعالیٰ میرے پر انتنفاق کے صدقے اپنا کرم کرے گا ہمیشہ ان پہ بہت شکریہ خاتون اللہ آپ کو خوش رکھے جی نیکس کالر سے بات کرائیے گا ہلو سلام علیکم جی والیکم السلام فرمائیے خاتون مجھے اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے ان کی تاریخ پیدائش بتائیے ان کی ریٹ آف برت ہے 27 جون 27 جون 2005 2005 جی کتنے بجے شام چار بجے کہاں پیدا ہوئے جلہ خشاب میں خشاب میں ایک سکھنڈ دیجی گا مجھے خاتون یہ ٹھیک ہے لیکن اتنا خاص ٹائم نہیں چلا خاتون یہ بتائیں یہ پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیتا ماشاء اللہ یہ بہت لائک ہے ان کا میٹرک کرے تو میری بہن پھر ایک بات بتائیں اگر یہ چار بجے کا ٹائم ہے تو تو یہ ازاچہ نہیں ہے کوئی آگے پیچھے ٹائم تو نہیں ہوا ہوا ماں پہ بھی ان سے کافی لاؤس ہو رہے ہیں نہیں نہیں میں کہہ رہا کہ ان کا نا ہم لوگ نے پاسپورٹ بننے کے لیے نہیں نہیں میری بہن سنتو لیں میری بات تو سن لیں یہ ٹائم جو آپ نے چار بجے کا یہ چار بجے یہ تھوڑا پیچھے یا آگے چار بجے ایکزیک چار بجے ایکزیک چار بجے چھبیس جون دوہزار پانچ شام کے چار بجے سن لیجئے کور سے چھب 26 جون 2005 شام کے چار بجے خوش آپ آتون میں کنفیوز ہو رہا مجھے کنفرم کر دی گیا ہلو 27 جون 27 جون اچھا اچھا 27 جون دوہزار پانچ دوہزار پانچ یہ آواز کو نا کلیر کر دیا کریں کیونکہ نا اب دیکھیں 27 کی جگہ میں نے چھبیس جون ڈال دی تھی اگر یہ ہے تو پھر تو ان کے لیے یہ دوہزار تیس سے آپ اپراڈ بھیجنے کی کوشش کریں گے مگر ریزلٹ آپ کو ابھی وہ نہیں ملے گا کوئی نہ کوئی اٹکاؤ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آئے گی اور دوسرا اس بندے کا پیٹ آلویز ڈسٹرپ کرے گا کاموں میں آفٹیکلز رکاوٹ آئیں گی دیکھیں ایک بات میں تو کہتا ہوں اللہ کرے اگلے لمحے چل جائے لیکن دوہزار پچیس کے جون سے اس کا اچھا ٹائم شروع ہو رہا ہے وہاں سے افٹ کریں اور اس کو باہر بیجنے کے لیے وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں وقفے پہ جا رہا ہوں اس کے بات بتاتا ہوں قوتین وظیرات ایک وقفہ لیتا ہوں پھر آپ کی کونس لیتا ہوں ایک دفعہ پھر ہمائیوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے جی اب دیکھیں ہاں وہ وظیفہ میں ان کی بھائی کے لیے بتا دوں آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ تین سو مرتبہ مکمل استغفار بولیں بچے کو پڑھیں اپنے بھائی کو یعنی مکمل استغفار سے مراد میری ہوتی ہے استغفراللہ اب دیکھیں یہاں تو ایک دین کی غلطی تھی یہ ٹائم کے بھی اگر مسٹک ہو جائے نا پوری انٹائر چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں تو ٹائم بڑا میٹر کرتا ہے دین تو خیر بہت بڑی چیز ہے میں ٹائم منٹوں کی بات کر رہا ہوں یہ خیال لکھا کریں جی کالر سے بات کرائیے گا ہلو اسلام علیکم جی والیکم سلام فرمائیے خاتون سر مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا آپ ان کی تاریخ پیدائش بتائیے پندرہ فروری پندرہ فروری دو ہزار چوبیس دو ہزار چوبیس اور دوپہر ڈیڑھ بجے اور کہاں پیدا ہوئے یہ خاتون گجرہ والا میں گجرہ والا گجرہ والا میں آپ کے ساتھ لادے پیدا ہو ان کا کیا نام لکھا ہے آپ نے سر ہم نے اس کا نام آپی محمد اور ریز نام کی برچی بنوائی ہے بیٹائش برچی اور پتہ نہیں وہ ٹھیک نہیں رہ رہا اس کا بیلی نہیں ٹھیک ہے نام دوبارہ بتائیے گا محمد کیا ریز اس کا نام رکھیں محمد علی اچھا محمد علی نام رکھیں اس سے بہت فرق پڑے گا دوسرا پتہ ہے کیا اس کا نا ایک خیال لکھئے گا اللہ اس کو ہمیشہ محفوظ رکھے لیکن ایسے بچوں میں ایک تو بیماری اور دوسرا ڈائیبیٹس کی ٹینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے یا بریت میں پرابلم ہوتا ہے سانس کے اندر تو اللہ تعالی اس کو ہمیشہ محفوظ و معمون رکھے اور رکھے گا یقینا میرا رب آپ اس کا ایک کام کریے گا اس کو نا آپ اللہ آپ کا بھلا کرے ایک تو ہر بودھ کے دن پانچ سو گرام ہری سبزی کوئی بھی خرید کے اللہ کے نام پہ کسی کو بھی دے دیجئے گا اور دوسرا ہر منگل کے دن اس کا اللہ بھلا کرے آپ نے نوے گرام لال مسور کی دال اس کا ہاتھ لگا کے پرندوں کو ڈال دینی ہے اور اللہ تعالی مزید اس پہ میرے پنچن پاک کے سبتے کرم کرے آپ اس کے لئے وظیفہ پڑھیں اول و آخر درود ابراہیمی تین مرتبہ درمیان میں ایک سو چار مرتبہ یا حفیظو یا سلامو بلکہ نہیں یہاں سے شروع کریں اللہ شافی اللہ کافی یا حفیظو یا سلامو یا رحمانو یا رحیمو تین مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ آیٹ الکرسی اور ایک مرتبہ اس کے اپنے بچے کے اوپر آپ نے سورہ رحمان دی بیسٹ سورہ رحمان نہیں تو آپ سورہ مضمل بھی پڑھ سکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی آتی ہے وہ اس پہ پڑھ کے پھوک دیجئے اور اللہ سے دعا مانگیے اللہ یقیناً اس کے اوپر کرم کرے گا اور یہ جو ہیل کے آفے نان پرابلم آتے نا یہ صحیح ہو جائیں گے اور یہ بچوں کے لیے شروع کے چودہ پندہ سال تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی زندگی اگدم اوپر کی جانب رائز کرتی ہے بہت شکریہ خاتون نیکس کولر سے بات کرائیے گا ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام فرمائیے خاتون ہم آئی ہو گئی مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا کس کے بارے میں اپنے بھائی کے بارے میں جی ان کی ڈیٹ او برد بتائیے آٹھ نویمبر آپ نے آٹھ نویمبر انیسو تراندے جی ایک منٹ مجھے دیجیگا فیڈ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آٹھ نویمبر انیسو تراندے نائنٹین نائنٹی تری ٹائم آب برد دوپہر ایک بجے راولپنڈی میں اچھ دوپہر ایک بجے راولپنڈی ایک سیکنڈ دیجیگا مجھے خاتون بہت اچھا بھائی یہ تو آپ کو ماشاءاللہ اللہ تعالی کی بڑی کرم نوازیاں رہیں گی اس کے اوپر مستقبل میں بھی اور ابھی تھوڑا سا دو ہزار تیس کے سیپٹمبر کے بعد سے تھوڑا سا پرابلم آ سکتے ہیں آپ سنے ہی میری بات دیجی نے سن رہی ہاں سہی ہے جی نومبر ستمبر دو ہزار تیس کے بعد سے ذرا سے پرابلم چلیں لیکن بلکل صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ اول عزیز ایک کام کیجئے گا خاتون اس کو کہیے گا ماں سوائے نماز کے ذرا وائٹ کلر یہ پہننے سے گریز کرے اور کالا رنگ بھی نہ پہنے آپ نے کیا کرنا ہے ہر پیر کے دن اس کا ہاتھ لگوا کے سات سو گرام کچھے چامل کسی بھی غریب کو اللہ کے نام پہ دے دیجئے اور ہفتے کے دن آپ نے اسی گرام کالی دال اس کا ہاتھ لگوا کے پرندوں کو ڈال دیجئے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا ٹائم ہے لیکن اس کے بعد زندگی اس کی بہت حسین ہو جائے گی بلکہ کچھ بہتری تو آپ کو اس سال اگس کے بعد بھی نظر آئے گی اور پھر جب دو ہزار پچیس کا ٹائم آئے گا تو 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 اس کی زندگی بہتر ہوتی جائے گی عزت و وقار بہت ملے گی اور ایسے لوگ اپنی عمر کے چھتیس سال کے بعد زندگی میں بے انتہا پروسپیریٹی پھاتے ہیں اور ایک کام اور کر لیجئے گا دودھ ہوتا ہے نا دودھ ایک پاؤ دودھ آدھا کلو دودھ جو آپ کی استطاعت ہے زائچہ کے حساب سے تو بچہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے آپ دے دیجئے گا اللہ کے نام پہ پیر کے دیں اور اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد مکمل استغفار جتنی پڑھ سکتے ہیں اس پہ پھوکیں انشاءاللہ سب بہتری ہو جائے گی بہت شکریہ خواتین عزرات ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد آپ کی مزید قوز لیتا ہوں ایک دفعہ پھر ہمائی محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے خواتین و عزرات ہر پروگرام ہر شو میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ صرف میڈیا یوٹیوب چینل ہے جو ہمائی محبوب اسٹرالوجی کے حوالے سے موجود ہے جس پہ میں پرڈکشن دیتا ہوں اور موقع ملے تو آپ ضرور اس کو دیکھے گا اور جو باتیں بحمد اللہ اللہ کے حکم سے سال سال پہلے کہیں یا سال کے سٹارٹ میں کہیں اور آج تک کی ایک ایک چیز حتہ کہ یہ جو انٹرنیٹ کا ہوا یہ بھی دیکھئے گا میرا رب جب کرم کرتا ہے تو وہی کر سکتا اس کے علاوہ کوئی نہیں وہ اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے ہمیشہ اپنا کرم کرے تو یوٹیوب چینل کے علاوہ فیس بوک انسٹاگرام لنکٹین ٹک ٹاک میسنجر جو بھی میرے نام سے موجود ہے سب فیک اور فراڈ ہے اس پہ اپروچ نہ کیجئے گا یار وائیڈ ڈیجیٹل پہ آپ کر سکتے ہیں مجھے شو میں اس کے علاوہ میرا ایک ہی جگہ آفیس ہے جہاں میں بیٹھا ہوں وہ جگہ ہے پی سی ہوتل کرانچی مہا کا نمبر ہے کوٹ کے ساتھ بتا رہا ہوں 021 3568 تبل 501 دوسرا نمبر ہے 021 3568 501 دوپہر کے تین بجے سے شام کے ساتھ بجے تک آپ میں اسسٹن سے پیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں کوئی بھی بیرون ملک سے کال کرے تو وہ سب سے پہلے کہے کہ ویڈیو پہ ہمائیوں سے آپ کو دکھا دی دیئے میں بھی آپ کو دیکھ لوں آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں تاکہ دونوں طرف اتمنان ہو اور اگر پاکستان سے بھی کوئی کال کرتا ہے اور اس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو وہ میرے اسسٹن کو کہہ سکتا ہے کہ ویڈیو پہ دکھا دیں تو یہ ضروری چیز تھی اس کا خیال لگے گا کیونکہ میرے نام سے انٹرنیٹ پہ بہت لوگ فراڈی ہیں بیٹھے ہیں تو کالر سے بات کرائیے گا ہلو السلام علیکم جی والیکم السلام فرمائیے خاتون خاتون تھوڑا سا پاست لیجئے کون سے اکتوبر کا آپ نے 12 اکتوبر 12 اکتوبر 2000 اور آپ کتنے بجے پیدا ہوئیں صبح 9 بجے صبح 9 بجے آپ کہاں پہ سرگودہ میں پیدا ہوئیں سرگودہ 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 مکڈوال میں بس سرگودہ کافی ہے بی بی سرگودہ آپ نے کہہ دیا سٹھی آنا چاہیے یہ آپ کا ہے خاتون دی میرا دیکھیں تھوڑا سا 2023 کے اکتوبر کے بعد سے ذرا سا زندگی میں کنفیوجن کاموں میں رکاوٹ ہیلک کا پرابلم یہ چیزیں آ سکتی ہیں اس وقت آپ کے ذہن کے اندر ایک میں اپنا علمی اندازہ آپ سے شیئر کروں یہ تھوڑا سا کنفیوجن کا ٹائم چل رہا ہے آپ کا یہاں پہ ایڈوکیشن سے ریلیٹیڈ بھی مسائل آ سکتے اور ایک بات آپ کو بڑے جسے کہلیں نستالیق انداز میں اور اس سے زیادہ بہتر الفاظ نہیں ہو سکتے میں آپ کو کہوں گا جذباتی بابستگی سے ایموشنل اٹیچمنٹ سے دور رہیں یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں پہ انسان کو دھوکے ملتے ہیں اب آپ کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ پہ بہت مہربان ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی شکل و صورت دیئے فاننشلی بھی اللہ کا کرم رہے گا آپ ایک کام کیجئے گا اور سے سن لیجئے گا ہر پیر کے دن آپ نے اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ یا تو سکتر گرام بلکہ آپ تو افورٹ کر سکتی ہیں سات سو گرام چامل اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیجئے اور ہر ہفتے کے دن آپ نے اسی گرام کالی ڈال اپنے ہاتھ سے کسی بھی لے کے اور پرندوں کو ڈال دیجئے گا اور آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی پانچ مرتبہ درمیان میں آپ پڑھیں بفرمان آقا سیدنا مولا علی ہر چیز کی کنجی استغفار پڑھیں مکمل استغفار استغفراللہ ربی من کل ازم بی ماتبو علی سو مرتبہ آپ پڑھیں یا ہیو یا قیوم بررحمت کا استغیث سو مرتبہ پڑھیں حضرت اللہ و نعمال وقیر نعمال مولا و نعمال نصیر اللہ تعالیٰ آپ پہ بہت کرم نوازیاں کرے گا انشاءاللہ چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی کاموں میں آپ کے بہتری آنے لگے گی ایک کالر سے اور بات کراتی تھی اتنا ٹائم ہے جی ہلو جلدی جلدی جی بولی 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 خاتون جلدی سے ڈیٹ او برڈ بتائیے جی کے نام میری ڈیٹ او برڈ ہے خاتون میں کوشش کر رہا تھا آپ نہیں ڈیٹ اور مہینہ تو بتائیں آپ نے اپنے ٹیلی ویجن کی آواز کونسی جون آپ ٹی وی کو بند کر دیں وہ نہیں افسوس خاتون آپ نے اپنا اپورچنیٹی کو ضائع کر دیا میں آپ سے خیرہ تھا اب ٹی وی میں اپنی آواز سن رہی ہے وہ باؤنس پیک ہوتی ہے تو پھر بات کمیونکیشن میں یہاں رکاوٹ آ جاتی ہے افسوس میں نے کوشش کیا آپ کو موقع دوں لیکن ٹائم اب اختتام کی طرف ہو چلا ہے خواتین حضرات جو آپ سے درخواست کیتی وہ ذہن میں رکھئے گا اور میرا آفیس جو ہے میں کم لیمیٹیڈ بیٹھتا ہوں لیکن میرا آفیس کھلا ہوتا ہے میرے اپنے بھی کچھ تھوڑی سی مسائل چلنا ہیں اللہ کرم کرنے والا ہے تو آپ پی سی ہوتل کرانچی پر پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے دوپہر کے تین بیڈے سے شام کے ساتھ بیڈے تک کال کر سکتے اور میں نے ارز کیا تھا کہ جو بیرون مل سے کال کرے یا اگر پاکستان کسی کو شک ہو تو وہ بھی مجھے ویڈیو پر دیکھ لے میں بھی اس کو دیکھ لوں تو خواتین حضرات اللہ تعالیٰ آپ پر میرے ملک پاکستان وطن عزیز پر پاکستانی قوم پر امت مسلمہ پر خاص رحم کرے اور جیسا کہ میں سالوں سے عرض کر رہوں دوہزار انیس سے کہ یہ ٹائم بڑا ڈیفکلٹ اور بڑا آزمائش کا دور ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے پنٹن پاک کہ سب کے میرے ملک پاکستان پر سنسٹیب ٹائم ہے اور اللہ بس اپنے رحم و کرم سے دھل بہت کچھ جائے گا اس میں لیکن انشاءاللہ العزیز میرا وطن قائم رہے گا مگر بہت کچھ بہت کچھ کلن اپ ہو جائے گا وہ آپ کو وقت بتائے گا تو خوادین عزرات کل صبح در وجہ آپ سے پھر اسی جگہ اسی پروگرام اسی چینل پہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ فی امان اللہ